کانگریس پورے دیش کے اندر چناؤ لینے کی بات کرتی ہے لیکن سچ میں اگر کانگریس کو اپنا اگر آئینہ دیکھنا ہے اور دیش میں اس کی استثیت کیسی ہے اور ایسی کیوں ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس کو زیادہ پورے دیش میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف ماسوارہ میں جو کانگریس کے حال ہیں جو حال بے حال ہیں وہ انہیں خود کے ان کو آلہ کمان کو دیکھ لینا چاہیے ماسوارہ کے حال کو کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے ستانی پدادی کاری آلہ کمان کے کچھ کہنے کا یا کسی بھی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ سیدھی بغاوت کر دیتے ہیں اور یہ استثیت صرف ماسوارہ میں ہو ایسا نہیں ہے یہ استثیت کئی شہروں میں ہے اس لیے میں نے کہا کہ اگر کانگریس کو اپنی استثیت دیکھنی ہے تو وہ بانسوارہ کی اپنی جو سنگٹھن کی استثیت ہے وہ دیکھ لے اس کو سارے شہروں کے اندر اپنے سنگٹھن کی ایسی استثیت کا پتا چل جائے گا کہ آج کے حالات میں وہ ایسا کیوں ہیں کانگریس کے سنگٹھن میں آخر اتنا بکھراؤ کیوں ہیں وہ یہاں سے پتا چل جائے گا کانگریسی نیتا اور بڑے بڑے پدادی کاری جب خود کبھی چناؤ چناؤ جیتنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے ان کے موں سے یہ بات ہی نہیں نکل دی کہ ہم چناؤ جیتیں گے بلکہ ان کے تو اتنے خراب حال ہیں کہ جو بڑے بڑے پدادی کاری ہیں وہ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ کیا کریں چناؤ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے کہ جیسے تیسے عجت بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے اور یہ بات کسی عام کارے کرتا کہ موں سے نہیں یہ بات آپ کانگریس کے بڑے پدادی کاری یہاں تک کی جلا دیکشوں کے موں سے بھی یہ بات سنی جا سکتی ہے ایسے میں کانگریس کا چناؤ جیتنا تو وہ دور کی بات ہے وہ سنگٹھن کو ایک کر لے سنگٹھن کو واپس مجبوتی سے کھڑا کر لے تو بہت بڑی بات ہے اب اگر مان لو ایسے میں موڈی جی یا بھاچپا کا کوئی بھی نیتا کانگریس کا مزاک اڑائے یا خود کو چار سو پار جانے کی بات کہے کیونکہ جو ایک ماتر جو پورے دیش ویابی جو رانیتک پارٹی ہے کانگریس سے اور اس نے اپنی ایسی حالت کر رکھی ہے یا پھر کوئی بھی کانگریس کا نیتا کوئی بھی بڑا قدعہ نیتا کانگریس کا اگر وہ کسی بھی طریقے سے ٹوٹ کر اس پھوٹ اور اسی بکھراو کے چلتے اگر کانگریس سے نکر کر بھاچپا میں چلا جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جس طریقی کی ابھی استطیتی ہے اس سے تو وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے اب اگر بانسوارہ کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک نیتا بھاچپا میں کیا گیا ساری کی ساری جو بانسوارہ کی جو کانگریس ہے وہ بھاچپا کی طرف دول لگانے کے لئے تیار ہے کیوں کیا وہ نیتا ان کو لاب دے گا یا بھاچپا ان سارے جو اس نیتا کے پیچھے پیجے گئے ان کو کوئی لاب دیں گے شاید ہاں یا شاید نہیں جو کانگریس میں ہیں وہ کانگریس میں ہو کر بھاچپا میں گئے مالویہ کے ساتھ میں ان کے لئے کام کر رہے ہیں ابھی حال میں ایسا ہے ایسا سننے میں آیا ہے اور یہی نہیں کانگریس کا امیدوار جو ابھی کھڑا کیا تھا ایک طریقے سے وہ ڈمی امیدوار تھا یہ شروع سے بات پتا تھی ارون ڈامور جب خود آلہ کمان نے باپ بھرات آدیوہ سی پارٹی اور کانگریس کے گڑوندن کی بات کہی تو وہ ارون ڈامور بھومی کتھ ہو گیا مطلب اس کو آلہ کمان کے آدیش کا شرش نیترت کا کوئی لینہ دینا ہے نہیں اس کو تو اس اس تھانی نیتہ کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے لیکن یہ شاید بات اتنی ہی نہیں ہے مہسوارہ میں کانگریس کی راج نہیں تھی جیسے مہندر جس مالویہ کے جو اردگیت ہمیشہ سے گھومتی رہی ہے کانگریس کی راجنی تھی کی بات کر رہا ہوں اور جب مہسوارہ میں جب چاہے وہ کانگریس نہیں کھڑا کیا ہو یا کانگریس کے شرش نیترت نے جب کھڑا کیا جو مہسوارہ کا دوسرا پاور پوئنٹ ارجن بامنیا جب سامنے آیا ارجن بامنیا کے کئی ایسے فیصلے رہے جو سنگٹھن اور کارکرتاؤں کو ناغوار گجرے سنگٹھن کے بھی وہ ہت میں نہیں تھے اس کے باوجود اعلیٰ کمان چپچاب بیٹھا ارجن بامنیا کا یہ تماشا دیکھتا رہا ایسی بات نہیں ہے کہ جو کانگریس کا شرش نیترت تھا اس کو یہ باتیں پتا نہیں تھی ارجن بامنیا کے جو بھی فیصلے رہے ہوں وہ پتا نہیں رہی یہی نہیں ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ ارجن بامنیا کے کئی ایسی منمانیا رہی جس سے مہندر جسینگ مالیہ بھی آہد ہوئے اور انہوں نے یہ بات اوپر تک بھی پہنچائی لیکن سنی نہیں گئی اور تو کئی کانگریسی کارکرتہ کئی جو چھوٹے موٹے جو پدادی کاری ہیں ان کا یہ ماننا ہے یا انہوں نے یہ بتایا بھی یہ کہ ارجن بامنیا نے کارکرتہوں کے دو گڑ بنا دیئے اور وہ جو اپنے فائدے کا گڑ تھا اس کو الگ کر دیا ایک گڑ کے اندر وہ سارے ان کو کر دیئے جو ان کو کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یہ مالویہ سے جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس گڑ کو ایک طریقے سے اس کی اوہلنا شروع کر دی اور یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی جو کانگریس کے خود کے کائرے کرتا ہے ان کو اچھی نہیں لگی اور ارجن اور مالویہ کی یہ کھینچاتانی سے بھی یہ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ مالویہ کا جو بھاچپا میں جانا ہے وہ بھی اس سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اندر خانے کی بات یہ بھی ہے کہ ارون ڈامور نے آلہ کمان کی بات کو ٹھکرا کر کانگریس سے بغاوت کر دی اس کے پیچھے بھی ارجن بامنیا کی منمرضی رہی ہے تو آخر کیوں کانگریس کی راج کا جو یہ شیرش نیترت ہے وہ اسی باتوں کو اندیکھی کر جاتا ہے کیوں آخر کوئی کاروائی نہیں کرتا اس وجہ سے انہیں اس طرح کے گمبھیر پرینام بختنے پڑتے ہیں کہ انہیں وہاں گڑ بندن کرنا پڑتا ہے جہاں کانگریس کا آزادی کے بعد سے گڑ رہا حالانکہ پچھلی دو بار سے وہاں پر بھاچپا کا پرتیاشی جیتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈنگرپور اور باسوڑا جو مانا جاتا ہے وہ کانگریس کا گڑ رہا ہے اور اب حال یہ ہے کہ وہاں کانگریس بلکل بکھری ہوئی پڑی ہے اور کانگریس ایسی استیتی میں جہاں پہنچی ہے کہ وہاں اس کو گڑ بندن کرنا پڑ رہا ہے تو چلیئے خیر پارٹیاں ہیں کوئی اوبرتی ہے تو کوئی گرد میں جاتی ہے لیکن کانگریس جیسی راجٹیسٹر کی پارٹی آزادی کے بعد سے جس نے ستر سال راج کیا ہے وہ اگر مان لو ایسی استیتی میں ہے تو ایک بار اس کے جمعہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے